نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک و انحر صدقاللہ العظیم فقال النبینا صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیكم ابراہیم او کم قال علیہ السلام حمد و سنہ کے بعد اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ آج درس مقصود دنیا والآقرہ اس میں سے قربانی کے احکام کے حوالے سے آج یہ کلاس ہے جس میں ہم قربانی کے احکامات بیان کرنے کی کوشش کریں گے قربانی کے بارے میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم کہ یہ تمہارے اباجان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے ہمارے لیے کیا عجر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دمبہ قربان کرے جس کے اوپر بہت سارے ریشے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ دمبے کے ہر ریشے کے بدلے بھی نیکی ہے تو کس قدر افضل یہ عمل قربانی ہے جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے پھر حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی قربانی کے جانور کی خون کا قطرہ پہلا زمین پر نہیں گرتا اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش اور مغفرت فرما دیا کرتا ہے بے شمار فضیلتیں قربانی کی موجود ہیں ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ قربانی کے معنی کیا ہیں شرعی معنی قربانی کے ہیں کہ مقصوص چوپائیوں یعنی حلال جانوروں کو ثواب اور قربت خداوندی کی نیت سے مقصوص اور مقررہ دنوں میں یعنی دس گیارہ اور بارہ زلحجہ میں قربان کرنا اسے قربانی کہا جاتا ہے پھر قربانی کس پر واجب ہوتی ہے کون افراد ہیں جن پر قربانی کرنا واجب ہے تو قربانی کرنے والے کے لیے وجوب کی جو شرائط ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونا دوسری بات آقل ہونا دوسری بات بالغ ہونا اور چوتی بات مالدار ہونا صاحب نصاب ہونا اور پانچویں بات مقیم ہونا یعنی یہ اگر باتیں ایک شخص میں جمع ہو جائیں کہ وہ مسلمان ہے آقل ہے بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے اور مقیم ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے جس کا مطلب آپ کو عرض کیا کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے یا نابالک بچہ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے پھر قربانی کے حوالے سے مزید مسائل یہ ہیں کہ مالی کے نصاب کسے کہتے ہیں کہ اگر قربانی کے لیے ہم نے کہا کہ مالی کے نصاب ہونا تو وہ کون ہے جو مالی کے نصاب ہے وہ شخص جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا اتنی مالیت کا تجارتی سامان ہو تو وہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے اور ایسے شخص پر قربانی واجب ہے اور نصاب پر پورے سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے دیکھیں زکاة کے اندر نصاب کے اوپر سال کا گزرنا یہ شرط ہے لیکن قربانی کے اندر قربانی کے جو تین دن ہیں ان تین دنوں کے اندر اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہے اگر قربانی کے دنوں دسویں گیارویں اور باری ذلحجہ میں اتنا مال سونا چاندی وغیرہ آ جائے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے بسورت دیگر اور بشرت یہ بھی ہے کہ حاجت اصلیہ سے مال جو ہے وہ زائد ہو حاجت اصلیہ کیا ہوتی ہے حاجت اصلیہ اور ضروریہ سے مراد یہ ہے کہ رہنے کا متوسط مکان خانہ داری کا سامان سواری کا جانور یا آج کے ال کے دور میں سواری کی گاڑی موٹر سائیکل کار یا جو بھی دیگر ذریعہ اس کا سواری کے لیے ہے وہ ہو خادم جو ملازم وغیرہ اس نے رکھا ہو پہننے کے لیے جو کپڑے ہیں وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہیں اپنی حفاظت کے لیے اگر اصلہ ہے تو وہ بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہیں اور حاجت اصلیہ اور ضروریہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہ ہو ایسی چیز حاجت اصلیہ میں شامل ہیں اس کے علاوہ اہلِ علم کی کتابیں خواہ وہ کتنی ہی کیوں نہ ہوں حاجت ضروریہ میں شامل ہیں اہلِ حرفت یعنی جو لوگ کام کاج کرتے ہیں کوئی ٹیکنیشن ان کا کام ہے کوئی بڑائی ہے کوئی مستری ہے تو ان کے جو اوزار ہوتے ہیں یہ بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہیں اس کے علاوہ خواہند صاحبِ نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے اور بیوی اگر خود صاحبِ نصاب ہے یعنی اس کے پاس سونا چاندی اتنا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے تو بیوی پر اپنی قربانی واجب ہوگی یعنی شوہر اپنی قربانی اور بیوی اپنی قربانی دے گے کریں گے اس کے علاوہ صاحبِ نصاب ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی وعید موجود ہے کہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من وجد ساتم ولم یدح ولا یقربن مسلانا کہ جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش پائے اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ ہے معلوم کیا چلا کہ قربانی کرنا کتنا اہم عمل ہے کہ اگر قربانی کے دنوں میں کسی شخص کے پاس قربانی کا احتمام ہو چکا ہو قربانی کا وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے وعید فرمائی کہ وہ پھر ہماری عیدگاہ کی جانب بھی نہ ہے یہ کتنی بڑی محرومی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے وہ قربانی بہ آسانی کر بھی سکتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسے شخص کو حضور علیہ السلام نے عیدگاہ کی طرف آنے کی بھی ممانعت فرمائی ہے اور اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا شخص اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی عیدگاہ میں آنے کی بھی اجازت نہیں وہیا قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے لیے اس کی نماز عید بھی قبول نہیں ہے قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور زبا کرنے کے وجہے اتنا مال صدقہ کر دینے سے قربانی نہیں ہوگی قربانی کے لیے قربانی ہی کرنا وہ ضروری ہے پھر قربانی کے جانوروں کے حوالے سے کہ ان کی تعداد کیا ہے اور ان کی کیا کیا عمر ہونی چاہیے تو وہ کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے اور ان جانوروں کی خاصیت عمر وغیرہ کے اعتبار سے کیا ہونی چاہیے قربانی کے جانوروں کہ عمر کا خاص خیال لکھا جانا چاہیے تاکہ قربانی میں کوئی کمی واقع نہ ہو جانوروں کے نام اور ان کی اقسام کہ وہ کون سے جانور ان کی کون کون سی قسمیں ہیں وہ نمبر ایک اونٹ اور اوٹنی نمبر دو گائے یا بیل ان کی قربانی ہو سکتی ہے نمبر تین بھینس یا بھینسہ اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے نمبر چار بکرا یا بکری اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے نمبر پانچ دنبا یا دنبی اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے نمبر چھے بھیڑ یا میڈا ان تمام جانوروں میں سب سے افضل چدکبرہ خصی میڈا ہے کہ اسی قسم قسم کا جو میڈا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا فرمایا تھا اس قسم کا میڈا نہ مل سکے تو مسکورہ جانوروں میں سے جس قسم کا جانور بھی میسر آئے قربانی کر دیں بشرتیہ کہ وہ جانور تندرست ہو عیبدار نہ ہو ضروری نہیں کہ جانور نر ہو یا خصی ہو مادہ اور غیر خصی جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے پھر جانوروں کی عمر کے لحاظ سے تندرست اور بے عیب ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت متحرہ میں جانوروں کی مقررہ عمر کا بھی لحاظ ضروری ہے بکرا بکری ایک سال کی عمر سے کم نہ ہو گائے یا بیل اور اسی طرح سے بھینس یا بھینسہ ان کی عمر دو سال سے کم نہ ہو اونٹ یا اونٹنی کم از کم پانچ سال کے ہوں البتہ اگر دنبا فربا ہو اور سال سے کم کا بھی ہو تب بھی قربانی جائز ہوگی نوٹ جانوروں کی پہچان اکثر دانتوں سے ہوتی ہے اور یہ دیکھنا ان لوگوں کا کام ہے جو اس فن کے مائر ہوتے ہیں اور اس معاملے میں اکثر آج کل نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پندرہ بیس سال پچیس سال کے دو چار نوجوان اپس میں مل جاتے ہیں منڈی جاتے ہیں اور خود سودہ وغیرہ کر لیتے ہیں بڑوں کو اس میں شریک نہیں کرتے یا کسی سمجھ دار کو لے کر نہیں جاتے تو اس کے بعد بسہ حقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں جانوروں کے عمر کے لحاظ سے غلطی کر بیٹھتے ہیں یا جانوروں کی اویوب کے اعتبار سے کان وغیرہ کے اعتبار سے سینگ وغیرہ کے اعتبار سے تھنوں وغیرہ کے اعتبار سے جانوروں کے عیوب ہیں اس میں غلطی کر جاتے ہیں اور جس ویسے ان کا ساری قربانی ضائع ہو جاتی ہے دوبارہ منڈی جا کر دوسرا جانور لینا پڑ جاتا ہے اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے جب بھی آپ قربانی کریں تو آپ کسی ایسے شخص کو ساتھ لے کر جائیں جس کو جانور کی خریداری کا تجربہ ہو جس کو جانور کی عمر کا تجربہ ہو جس کو جانور کے عیب وغیرہ کے بارے میں معلومات ہو تاکہ قربانی کا جانور اچھی طریقے سے آسن تو اس کے حوالے سے خلاصہ یہ ہے کہ دمبی سے مینڈا بھیڑ سے خسی بکرہ بکری کے مقابلے میں افضل ہے لیکن بکرہ یا مینڈا خسی نہ ہو تو پھر بکری اور بھیڑ کی قربانی کرنا افضل ہے بڑے جانور میں مسئلہ اس کے برعکس ہے اونٹ اونٹنی اونٹ سے افضل ہے گائے بیل سے افضل ہے بھینس بھینسے سے افضل ہے جبکہ نر اور مادہ جانور گوشت اور قیمت دونوں میں برابر ہوں اگر برابر گوشت اور قیمت میں ہے تو پھر ان کی افضلیت کا اعتبار مسکورہ باتوں کے اعتبار سے ہوگا پھر آگے وہ ہوتی ان کو سمجھنا چاہیے اور یہ بہت ضروری بات ہے قربانی کے اندر کہ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے قربانی کا جانور ہم بہترین طریقے سے خریداری کر سکیں اس کے عیب وغیرہ کو پہچان سکیں تو قربانی کے جانوروں تو ایسے اندھے جانور کی قربانی نہیں ہوتی نمبر دو صاف طور پر کانہ کہ ایک آنکھ سے کانہ ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی نمبر تین وہ جانور جس کی تہائی بنائی جاتی رہی ہو اتنی بنائی جاتی رہی ہو کہ وہ صحیح دیکھ نہ پاتا ہو صحیح چل نہ پاتا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی نمبر چار اتنا لاغر ہے اور کمزور ہے ہڈیوں میں گودہ باقی نہیں ہے سوک کر ہڈیوں کا دھانچہ ہو چکا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی نمبر پانچ لنگڑا جانور اور بہت سخت بیمار جانور اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی نمبر چھے وہ جانور جس کا کان پورا کٹا ہوا ہو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی اس کے علاوہ وہ جانور جس کی دم پوری کٹ گئی ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی نمبر آٹھ تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی چکی والا جانور اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی نمبر نو وہ جانور جس کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی نمبر نو وہ جانور جس کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو نمبر دس وہ جانور جس کا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی نمبر گیارہ وہ جانور جس کے دانت بلکل ہی نہ ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی نمبر گیارہ وہ جانور جس کے دانت بلکل نہ ہو اور نمبر بارہ وہ مادہ جانور جس کا تھن کٹا ہوا ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی نمبر تیرہ وہ مادہ جانور جس کے تھن خوشک ہو گئے ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی نمبر چودہ جس جانور کی ناک کٹ گئی ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی نمبر پندرہ ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی آرامت پائی جائیں ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی نمبر سولہ غلازت خور جانور جو صرف اپنی غلازت پر گزارہ کرے اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی جو صرف غلازت پر گزارہ کرے اٹھارہ نمبر اٹھارہ ایسا جانور جس کا ایک پاؤں کار دیا گیا ہو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی نمبر انیس دیوانہ جانور جو جنون کی زیادتی کی وجہ سے چڑتا نہ ہو یعنی اتنا دیوانہ جانور ہو مجنون ہو کہ وہ چڑتا بھی نہ ہو اور اپنی کمزور ہو گیا نہ چڑھنے کی وجہ سے نہ کھانے کی وجہ سے نمبر بیس جانور جو خجلی کے باس لاغر ہو گیا ہو یہ بھی ایک مرض ہوتا ہے خجلی کا جانور جس میں بلکل کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دیتا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی نمبر اکیس وہ جانور جو خجلی کے باس اس قدر لاغر ہو گیا ہو کہ ہڈیوں میں سینگ باقی نہ رہے اس کا گوشت وغیرہ بلکل نہ ہو نمبر اکیس وہ جانور جو خجلی کے باس اس قدر لاغر ہو گیا ہو کہ ہڈیوں میں سینگ باقی نہ رہی ہو نمبر بائیس جڑ سے ٹوٹے ہوئے سینگ والا جانور اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی تو یہ وہ جانور تھے مذکورہ بائیس جانور جن کی قربانی نہیں ہوتی ان کے یہ عیب آپ کو بتایا گئے تو جب بھی قربانی کرنے جائیں تو آپ خصوصی ان باتوں کو پڑھیں ان کا مطالعہ کریں بار بار پڑھیں سنیں دیکھیں تاکہ ہم اپنی قربانی کے جانور کو خریداری کرنے میں کوئی غلطی نہ کریں اور جب غلطی نہ ہوگی تو ہمارے قربانی کا جانور بہترین انداز میں زبا ہوگا اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اس جانور کی قربانی جو ہم نے خوش دلی کے ساتھ اور تمام تر اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے کی ہوگی اب ہم ان جانوروں کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے ان جانوروں کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کے اندر اگر یہ عیب ہوں تو بھی ان کی قربانی جائز ہوگی وہ کون سے جانور ہیں نمبر ایک مسکورہ بالا جانور کے مقابلے میں بھینگا اور وہ جانور جس کی نظر تہائی سے کم جاتی رہی ہو یا وہ پاگل جانور جو چڑھتا بھی ہو یعنی پاگل ہونے کے باوجود کھانا پینا کرتا ہو صحت اس کی اچھی ہو تو اس کی قربانی جائز ہوگی اس کے علاوہ نمبر دو جس کی چکی تہائی سے کم کٹی ہو یا وہ جانور جس کے کان چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے نمبر تین ایسا خصی جانور جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں یعنی وہ جانور جس کے خصیے اور عضو تناسل کار دیے گئے ہوں نمبر تین ایسا خصی جانور جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں اس کی قربانی بھی جائز ہے نمبر چار اون کٹی بھیڑ مینڈا یا دنبا یا اتنا بڑا جانور جو کہ گابن ہونے کے قابل نہ ہو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے نمبر پانچ داغ دیا ہوا جانور یا وہ مادہ جس کا دودھ اترنا بند ہو گیا ہو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے نمبر چھے ایسا جانور جس کے کچھ دانٹ ٹوٹے ہوں اور کچھ باقی ہوں اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے نمبر ساتھ چھوٹی چکی والا مینڈا یا دنبا یا ایسی مادہ جس کا دوا کے ذریعے ایک تھن خوشک کر دیا گیا ہو اور دوسرے تھن میں دودھ ہو اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے وہ جانور جو لنگڑا ہونے کے باوجود چار پیروں کی مدد سے چل سکے ایسے جانور کی قربانی بھی ہو جاتی ہے نمبر نو ایسا جانور جس کا سینگ جڑ سے نہ ٹوٹا ہوا ہو ایسے تمام جانوروں کی قربانی جائز ہے تو یہ وہ نو قسم کے جانور ہیں جن میں عیب ہونے کے باوجود وہ عیب قابل قبول اور اس کی قربانی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ قربانی کے اندر جو شراکت کا مسئلہ ہے کہ ایک جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں تو وہ چھے جانور اونٹ اونٹنی بیل گائے بھینس بھیسہ یہ چھے جانور ہیں جن میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ شراکت کرنے والے سب افراد کی نیت خالص اللہ تعالی کی رضا ہو قربانی کرنا اللہ کی رضا کیلئے ہو گوشت حاصل کرنے کی نیت نہ ہو کیونکہ اگر ایک شخص کی بھی قربانی میں نیت میں فساد واقع ہوا وہ گوشت کے حصول اس کا مقصد ہوا تو باقی چھے افراد کی قربانی بھی اس ایک کی نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ خراب ہو جائے گی اس لیے قربانی خالص اللہ کی رضا کیلئے ہو تمام شرکہ اللہ کی رضا کیلئے قربانی کریں گوشت کا حصول مقصد نہ ہو قربانی جب کرتے ہیں تو گوشت تو ملتا ہی ملتا ہے لیکن قربانی میں نیت فقط اللہ تعالی کی رضا ہو اگر کسی ایک کی بھی نیت تقربے الاللہ کی نہ ہوئی تو ساری قربانی خراب ہو جائے گی شراکت سات یا سات سے کم افراد کی ہو جائز ہے لیکن سات سے زائد افراد ایک جانور میں جو چھے قسم کے بتائے گئے ہیں ان میں شریک نہیں ہو سکتے آخری تعداد زیادہ سے زیادہ ساتھ ہے اور کم سے کم کی کوئی قید نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جانور میں عقیقے کا حصہ بھی ملایا جا سکتا ہے یہ اکثر لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور قربانی کے دنوں میں کہ بھئی قربانی کے جانور میں عقیقہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ بات سمجھ لیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے قربانی کے جانور قربانی بھی ہوتی اس میں اور ساتھ ساتھ اگر کوئی ساتھ حصہ والا جانور ہے گائے بیل بینس بیسہ اونٹ اوٹنی اگر ساتھ حصہ ہوں تو جن کی قربانی واجب ہے وہ عقیقہ کر لیں اور جو عقیقہ کرنا چاہے تو ایک حصہ دو حصہ تین حصہ جتنے بھی حصہ وہ عقیقے کے بھی قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں تو قربانی کے اندر یہ مسائل ہیں جو ہم نے آج آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کرنے کی اور جتنے قربانی کے ضروری شرعی مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی قربانیوں کو کسی صورت میں زائع نہ کر سکیں اور ہماری قربانی احسن طریقے سے پوری ہو تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ